بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا محبوب آپ کی طرح آپ کے پیار میں کرتے ہیں پانچ منٹ میں رابطہ نہ کرے ایسا کبھی نہیں ہوا اور اب ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ اب جو دن چل رہے ہیں یہ سال کے سب سے عظیم ترین دن اور عظیم ترین راتیں کیونکہ ان راتوں کے بارے میں اور ان دنوں کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں اور راتوں کے بارے میں تو خاص کر اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے سورة الفجر تیسویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری والایال ناشر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور ان دس راتوں سے کیا مراد ہے تمام مفسرین کے اتفاق ہے کہ ان دس راتوں سے مراد ذلحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں تو ان دنوں میں ان راتوں میں آپ جس کو چاہیں گے جس کو چاہتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کو آپ کے نصیب کے اندر لکھ دے گا بہت ان دنوں میں یہ خاص عمل اسم آزم دعا وظیفہ ضرور کیا کریں ہم نے پیچھے بھی آپ کے سامنے شیئر کیا تو ایسے اسم آزم ہے جن سے آپ کی تمام مرادیں پوری ہوں گی اور ان دنوں میں رب کے زیادہ زیادہ خوش ہوتی ہے تو جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ رب کے زیادہ آپ کو عطا کریں گے شیئر کروں گا آپ سے بزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجئے گا ساتھ لیکے پہل ایکن کے بٹنگ دوائیے گا حاکر نئے آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو اپر ہوت نہیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بک پیج مفتی ویلال احمد کاریس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کومنٹ میں اللہ لکھئے گا اور خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو جس لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو مکمل لکھئے گا عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے دعا پر امین ضرور کہیے گا کومنٹ میں امین لکھیں گا زبان صدیل سے کہیے گا اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر نیچے کومنٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے دعا ضرور کیجئے گا آج کی ہمارے پاس جو پہلی دعا ہے کہتے ہیں اسلام علیکم محطس صاحب ورہم اسلام آپ کی بہت شکر گزار ہوں محطس صاحب آپ کو حج کا مہینہ مبارک ہو آمین جزاک اللہ آپ کو بھی مبارک ہو انشاءاللہ نیکس سیئر آپ کو بھی حج نصیب ہو جائے آمین یا رب العالمین اللہ آپ کی زبان مبارک کریں لکھنا مبارک کریں میرا پڑھنا مبارک کریں اور لوگوں کی آمین اللہ تعالی مبارک کریں آپ کی دعاوں سے بہت بہتری آئی ہے ساری پرابلم میں آپ بس آخری معاملہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اللہ سب کو اپنی پسند کا پیار نصیب ہو اور پلیز سب لوگ دعا کریں کہ صدیم ام امنہ کی شادی ہو جائے ایک دوسرے سے اور اب ایک دوسرے سے اتنا پیار ہو کہ گھر والے یا کوئی اور ساری جدائی کروانے والے ناکام ہوں اللہم آمین سمع من حج دوہزار چوبیس تو اب نیکس ویڈیو میں جو حج ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور یا قربانی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور لکھے گا ان کے لئے خصوصی طور پر دعا ہوگی اور سب سے پہلے ان کے لئے دعا کی جائے گی آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی دعاوں سے مسئلہ حل ہو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے اللہ تعالیٰ صدیم اور آمنہ کی جل سے جل شادی فرمائے شادی کی رکافٹر دور فرمائے اللہ تعالیٰ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے ہر قسم کے نظر بات سے حسن سے شریح لوکو کے شر سے دشمنوں سے اللہ حفاظت فرمائے جو ان کے رشتہ توڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ان کی حفاظت فرما دیں اللہ تعالیٰ دونوں کے دمیانے انتہائی محبت اتفاق الفت پیدا فرما دیں ایسی محبت پیار ہو کہ پھر آپ اس میں کبھی جتائی نہ ہو آمین سمامین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ جتنا آپ پیار کرتے ہیں کم سے کم اتنا تو وہ کرے گا اور زیادہ زیادہ کہ آپ سے بڑھ کر آپ سے پیار کرے گا بس آپ نے ان خاص دنوں میں یعنی جو یکم سے دس ہیں یہ جیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس دن سے کم سے کم تین دن کم سے کم تین دن آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے یعنی آپ نے جب بھی دیکھ رہے ہیں مثال ہے چار زلاج کو دے رہے ہیں چار پانچے کو آپ یہ عمل کر لیں چھے کو دیکھ رہے ہیں چھے سات آٹھ نو کر لیں سات کو دیکھ رہے ہیں سات آٹھ نو کر لیں آٹھ نو دس کو اس کو لازمی کر لیں یعنی کوئی بھی تین دن آپ اس عمل کو کر سکتے واقعی دس تک جتنے بھی دن بنتے ایک دن بھی ملتا ہے تو آپ نے یہ مذہور کرنا ہے اول آخر ایک تصویر دروشی پڑھنی ہے صبح آپ نے جو سب نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہ مسئلہ علی محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اور روزانہ فائف ہنڈر ٹائم چلتے پڑھتے اڑتے بیٹھتے وضو بے وضو ہر حال میں خواتین اس کو ہر حال میں پڑھ سکتی ہیں جو آپ کے سکین کے پر آ رہا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنی محبت کو پیار کو سوچنا ہے اور یہ مائن میں رکھنا ہے کہ جتنا میں اسے محبت کرتا ہوں کرتا ہوں مجھ سے بڑھ کر انہی خاص انہوں میں اللہ اس کے دل میں میرے گی محبت تو آپ کے سکین کے پر آ رہا ہے سبحان اللہ رب العرش العظیر بس اتنا زبرنا ہے اور یہ تصویح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس نام کے ذریعے جو مانگو گے اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا وہ اپنی محبت مانگنا ہے پیار مانگنا ہے چادی مانگنی ہے رز روزی دولت کے لئے بھی مانگے وہ آپ کو ضرور نصیف فرمائے گا ضرور عمل کیجئے گا فائدہ ہوکا ملتے ہیں انہیں کسی اچھی نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ